دوستو فوج کسی بھی ملکی ہو وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور تقریباً ہر دنیا کے ملک کے پاس اپنی فوج موجود ہے ان کے بغیر ملک کا دفاع اور سلامتی ممکن نہیں اس کے علاوہ دنیا کا ہر ملک اپنی فوج کے ساتھ پیار کرتا ہے کیونکہ فوج کے بغیر ازادی جیسی نعمت خوشحالی برقرار رکھنا ممکن نہیں تو دوستو ہم آج آپ کو پاکستان فوج کے پانچ بہترین کمانڈوس کے بارے میں بتائیں گے جن سے شاید آپ واقف نہیں ہیں تو ان پاکستان کے پاس شیروں کے جاننے سے پہلے ہمارے چینل پاک جوبز گازی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی میں بہت کم لوگوں کو کمانڈو بنایا جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کو کمانڈو بننے کا موقع ملتا ہے کیونکہ کمانڈو کی سیلیکشن کا پیمانہ بہت سخت ہوتا ہے ان شیر دل جوانوں کی ٹریننگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ان کو عام آدمی دیکھ لے تو دل کانپ جاتا ہے ان کو اتنی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں آگ ہو یا پانی، سمندر ہو یا دریا، پہار ہو یا سہرہ یہ بہتر کمانڈو جس کام پر لگ جائیں ان کو پورے طریقے سے سرانجام دیتے ہیں اس مشہ میں ان کی جان کیوں نہ چلی جائے ان کی ڈکشنری میں نان ناممکین کے الفاظ موجود ہی نہیں پاکستانی ایس ایس جی کمانڈو کا ایک ہی مشن ہوتا ہے شہادت یا فتح اور پاکستان کی فوج دنیا کی طاقت ترین فوج میں اہم نمائی مقام حاصل رکھتی ہے ان کی سب سے بری خاصیت جو دنیا کے تمام کمانڈوز کے پاس نہیں ہے وہ یہ کہ یہ پجتر گھنٹے تک بوکھے پیاسے رہ سکتے ہیں اور اس دوران ان کی کارڈ کردگی میں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ یہ دنیا کی واحد کمانڈو فورٹس ہے جو اٹھائیس ہزار کی بلندی سے فری فال کر سکتے ہیں دوستو اب ہم ان پانچ کمانڈو کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کمانڈو کے بارے میں جان کر آپ بھی پاکستانی ہونے پر فقر ہوگا نمبر ون کیپٹن رواللہ شہید دوستو ان کی آنکھوں میں چمک آواز میں گرج چہرے پر مسومیت لیکن دل چیتے سے بھی برا تھا جی ہاں دوستو یہ پاکستان کا بہادر سپاہی جو رواللہ شہید ہیں جو کوئٹا میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی زندگی اپنے پیارے وطن پر وار گئے انہوں نے سن دوزہ گیارہ میں پاکستانی فوج میں کمیشن آصل کیا انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا آج بھی ان پر رشک کرتی ہے نمبر دو لیفٹیننٹ کرنل آمر شہید دوستو لیفٹیننٹ کرنل آمر شہید نے 21 سال کی عمر میں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا 1988 میں صدارتی گورڈ میڈل حاصل کیا جبکہ 1990 میں یہ گوریلا فورس میں شامل ہو گئے ایس ایس جی میں شمولیت ان کا پیشن تھا اور 2005 میں ان کو انٹی ٹیراریزم فورس میں ستارہ بسالت سے نوازا گیا جو ان کی بہادری شجاعت کا مو بولتا ثبوت تھا ستارہ بسالت کا عزاز حاصل کرنا ہر حاضر آفیسر کی خواہش ہوتی ہے اور یہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے لیفٹیننٹ کرنل آمر شہید 24 ہزار کی بلندی سے فری فال کر سکتے تھے 2006 میں بلوچستان کے علاقے میں کولوں میں لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی داستان چھوڑ گئے جن کو سن کر دنیا کا ہر سپائی رشک کنتا پھرتا ہے لیفٹیننٹ کرنل آمر شہید بلا شعبہ پاکستانی کمانڈو میں سب سے بہترین کمانڈو تھے نمبر تین میجر جنرل تاہر مسود اس وقت پاکستانی کمانڈو کی قیادت کرتے ہیں جورت اور بہادری کی یہ جاگتی مثال ہے میجر جنرل تاہر مسود دس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کر سکتے تھے دوستو میں شرف کے بعد یہ واحد جنرل ہیں جو ایسی جی کی قیادت کر رہے ہیں نمبر چار کیپٹن آبد دوستو اس شیر دل جوان کا تعلق خیبر پکتورو خوان سے ہے اور یہ ناڈر کمانڈو دنیا کے سامنے اس وقت آئے جب دہشت گردوں نے دو ہزار چودہ میں آرمی پبلی سکول پر حملہ کیا تھا انتہائی احساس آپریشن کے درمیان یہ بہادر کمانڈو اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور اس وقت کمانڈو فوج کو بہت نازک صورتحال کا سامنا تھا اور ان مصوم بچوں کو بھی بچانا تھا اور دہشت گردوں کا سامنا بھی کرنا تھا اور کیپٹن آبد نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ کر دکھایا جس کو کسی کو بھی توقع نہ تھی انہوں نے پلک جبکنے میں نہ کہ بہترین فیصلے سے دہشت گردوں کا اقابو کیا بلکہ تمام مصوم بچوں کی جان بھی بچائی پاک فوج ہمیشہ اپنے اس نہ ڈر کمانڈو پر فخر کرتا